لیجی سنیئے مہنداز کرمچند گاندھی یعنی مہتمہ گاندھی کی آتم کا تھا ست کے ساتھ میرے پریوک کے چوتھے بھاگ کے بائیسویں ادھیائے جاکو راکھے ساہیاں کا واشن واشن سمیر گو سوامی کا ہے اب جلدی ہندوستان جانے کی اتھوہ وہاں جا کر ستھر ہونے کی آشا میں نے چھوڑ دی تھی میں تو پتنی کو ایک سال کا آشواسن دے کر واپس دکشن افریقہ آیا تھا سال تو بیٹھ گیا پر میرے واپس لوٹنے کی سنبھاؤنا دور چلی گئی تاتے ہو میں نے بچوں کو بلا لینے کا نشہ کیا بچے آئے ان میں میرا تیسرہ لڑکا رامداز بھی تھا راستے میں وہ اس ٹیمر کے کپتان سے خوب ہل گیا تھا اور کپتان کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا کپتان نے اس کی سار سنبھال کی تھی ڈاکٹر نے ہڈی بیٹھا دی تھی جب وہ جوہانس برگ پہنچا تو اس کا ہاتھ لکڑی کی پٹیوں کے بیچ بندھا ہوا اور رومال کی گل پٹی میں لٹکا ہوا تھا اس ٹیمر کے ڈاکٹر کی صلاحہ تھی کہ گھاؤ کو کسی ڈاکٹر سے صاف کرا کر پٹی بندھوا لی جائے پر میرا یہ سمائے تو دھڑلے کے ساتھ مٹی کے پریوک کرنے کا تھا میرے جن موکنوں کو میری نیم حکیمی پر بھروسہ تھا ان سے بھی میں مٹی اور پانی کے پریوک کراتا تھا تب رامداز کیلئے اور کیا ہوتا رامداز کی عمر آٹھ سال کی تھی میں نے اس سے پوچھا تیرے گھاؤ کی مرہم پٹی میں سویم کروں تو تُو گھبرائے گا تو نہیں رامداز ہنسا اور اس نے مجھے پریوک کرنے کی انمتی دی یدیپی اس عمر میں اسے سارا سار کا پتہ نہیں چل سکتا تھا پھر بھی ڈاکٹر اور نیم حکیم کے بھید کو تو وہ اچھی طرح جانتا تھا لیکن اسے میرے پریوکوں کی جانکاری تھی اور مجھ پر وشواس تھا اس لیے وہ نربھے رہا کامپتے کامپتے میں نے اس کی پٹی کھولی گھاؤ کو ساف کیا اور ساف مٹی کی پلٹس رکھ کر پٹی کو پہلے کی طرح پھر باندھ دیا اس پرکار میں خود ہی روز گھاؤ کو دھوتا اور اس پر مٹی باندھتا تھا کوئی ایک مہینے میں گھاؤ بلکل بھر گیا کسی دن کوئی وگھن اتپن نہ ہوا اور گھاؤ دن بعد دن بھرتا گیا اس ٹیمر کی ڈاکٹر نے کہلوایا تھا کہ ڈاکٹری پٹی سے بھی گھاؤ بھرنے میں اتنا سمائے تو لگ ہی جائے گا اس پرکار ان گھرے لو اپچاروں کی پرتی میرا وشواس اور ان پر عمل کرنے کی میری حمد بڑھ گئی گھاؤ بکھار اجین پی لیا اتیادی روگوں کے لیے مٹی پانی اور اپواس کے پریوگ میں نے چھوٹے بڑوں اور استری پرشوں پر کیے ان میں سے وہ ادھک تر سفل ہوئے اتنا ہونے پر بھی جو حمد مجھ میں دکشن افریقہ میں تھی وہ یہاں نہیں رہی اور انبھو سے یہ بھی پرتیتی ہوئی کہ ان پریوگوں میں خطرہ ضرور ہے ان پریوگوں کے ورنن کا ہیتو اپنے پریوگوں کی سفلتہ صدھ کرنا نہیں ہے ایک بھی پریوگ سروانش میں سفل ہوا ہے ایسا دعوہ نہیں کیا جا سکتا ڈاکٹر بھی ایسا دعوہ نہیں کر سکتے پر کہنے کا آشہ اتنا ہی ہے کہ جسے نئے اپرچت پریوگ کرنے ہو اسے آرمبھ اپنے سے ہی کرنا چاہیے ایسا ہونے پر ست جلدی پرکٹ ہوتا ہے اور اس پرکار کے پریوگ کرنے والے کو ایشور اوبار لیتا ہے جو خطرہ مٹی کے پریوگوں میں تھا وہ یوروپینوں کے نکٹ سہواس میں تھا بھید گیول پرکار کا تھا پر سوئے مجھے تو ان خطروں کا کوئی خیال تک نہ آیا میں نے پولاک کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے بلالیا اور ہم سگے بھائیوں کی طرح رہنے لگے جس محلہ کے ساتھ پولاک کا ویواہ ہوا اس کے ساتھ ان کی مطرتہ کئی ورشوں سے تھی دونوں نے یہ تھا سمیہ ویواہ کرنے کا نشہ بھی کر لیا تھا پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ پولاک تھوڑا دھن سنگرہ کر لینے کی باٹ جو رہے تھے میری طلعہ میں رسکن کا ان کا دھیان کہیں ادھے کا اور ویاپک تھا پر پشم کے واتورن میں رسکن کے ویچاروں کو پوری طرح آچرن میں لانے کی بات انہیں سوج نہیں سکتی تھی میں نے دلیل دیتے ہوئے کہا جس کے ساتھ ہردائے کی گانٹھ بند گئی ہے کیول دھن کی کمی کے کاراں اس کا ویوک سہنہ انوچت کہا جائے گا آپ کے حساب سے تو کوئی غریب ویواہ کر ہی نہیں سکتا پھر اب تو آپ میرے ساتھ رہتے ہیں اس لئے گھر خرچ کا سوال ہی نہیں اٹھتا میں یہی ٹھیک سمجھتا ہوں کہ آپ جلدی اپنا ویواہ کر لیں مجھے پولاک کے ساتھ کبھی دوسری بار دلیل نہ کرنی پڑتی تھی انہوں نے میری دلیل ترنت مان لی بھاوی میسیس پولاک ولایت میں تھی ان کے ساتھ پتر ویوہار شروع کیا ویسے ہمت ہوئی اور کچھ ہی مہینوں میں ویواہ کے لئے جوہانس برگاہ پہنچی ویواہ میں خرچ بلکل نہیں کیا تھا ویواہ کی کوئی خاص پوشاک بھی نہیں بنوائی تھی انہیں دھارمک ویدھی کی آوشکتہ نہ تھی پیسیس پولاک جن مسیحی عیسائی اور مسٹر پولاک یہودی تھے دونوں کے بیچ سامان دھرم تو نیتی دھرم ہی تھا پر اس ویواہ کا ایک روچک پرسنگ یہاں لکھ دوں ٹرانس وال میں گھوروں کے ویواہ کی رجسٹری کرنے والا عدھکاری کالے آدمی کی رجسٹری نہیں کرتا تھا اس ویواہ کا شہبالہ یعنی ویواہ کی سب رسموں میں ور کے ساتھ رہنے والا ویکتی میں تھا کھوجنے پر ہمیں کوئی گورا مطر مل سکتا تھا پر پولاک کے لیے یہ سہ نہ تھا اتے وہم تین ویکتی عدھکاری کے سامنے اپستت ہوئے جس ویواہ میں میں شہبالہ ہوں اس میں ور ودھو دونوں گورے ہی ہوں گے عدھکاری کو اس کا بھروسہ کیسے ہو اس نے جاچ ہونے تک رجسٹری ملتوی رکھنی چاہی اس کے بعد کا دن نئے سال کا ہونے سے سارجنک چھٹی کا دن تھا بیاہ کے پوتر نشچے سے نکلے ہوئے اسطری پروش کے ویواہ کی رجسٹری کا دن بدلا جائے یہ سب کو اصحے پرتیت ہوا میں مکھ نے آئے دھیش کو پہچانتا تھا وہ اس ویبھاگ کے اچھا دھکاری تھے میں اس جوڑے کو لے کر ان کے سامنے اپستت ہوا وہ ہسے اور انہوں نے مجھے چٹھی لکھ دی اس طرح ویواہ کی رجسٹری ہو گئی آج تک نیونادھک ہی سہی پرنتو جانے پہچانے گورے پروش میرے ساتھ رہے ہیں اب ایک کا پریچت انگریز مہیلا نے کٹمب میں پرویش کیا سوئے مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ اس کاران پریوار میں کبھی کوئی کلہ ہوا ہو کنٹو جہاں انیک جاتیوں کے اور انیک سوہبھاؤں کے ہندوستانی آتے جاتے تھے اور جہاں میری پتنی کو ابھی تک ایسے انبھو کم ہی تھے وہاں دونوں کے بیچ کبھی ادویک کے افسر جتنے آتے تھے ان سے ادھک افسر تو اس ویجاتیے پریوار میں نہیں ہی آئے بلکہ جن کا مجھے اسمرڑ ہیں وہ افسر بھی نگن نہیں کہے جائیں گے سجاتیے اور ویجاتیے کی بھاؤنائیں ہمارے من کی ترنگیں ہیں واسطہ میں ہم سب ایک پریوار ہی ہیں ویسٹ کا بھی یہیں سمپن کرلوں جیون کے اس کال تک برمہ چر وشیق میرے ویچار پری پکو نہیں ہوئے تھے اس لئے کواری مطروں کا ویوہ کرا دینا میرا دھندھا بن گیا تھا جب ویسٹ کے لئے اپنے ماتا پتا کے پاس جانے کا سمائے آیا تو میں نے انہیں سلحہ دی جہاں تک بن سکے وہ اپنا بیعہ کر کے ہی لوٹیں فینکس ہم سب کا گھر بن گیا تھا اور ہم سب اپنے کو کسان مان بیٹھے تھے اس کارن ویوہ اتھوہ ونش وردھی ہمارے لئے بھے کا وشہ نہ تھا ویسٹ لیسٹر کی ایک سندر کمارکہ کو بیہ کر لائے اس بہن کا پریوار لیسٹر میں جوتوں کا بڑا ویوہ سا چلتا تھا اس میں کام کرتا تھا میسیز ویسٹ نے بھی تھوڑا سمیں جوتوں کے کار کھانے میں بیتایا تھا اسے میں نے سندر کہا ہے کیونکہ میں اس کے گنوں کا پجاری ہوں اور سچا سندر تو گن میں ہی ہوتا ہے ویسٹ اپنی ساس کو بھی اپنے ساتھ لائے تھے وہ بھلی بڑھیا ابھی جیوت ہے اپنے ادھیم اور ہسمک سبھاؤ سے وہ ہم سب کو صدا شرمندہ کیا کرتی تھی جس طرح میں نے ان گورے مطروں کے بیہا کروائے اسی طرح میں نے ہندوستانی مطروں کو پروت ساہد کیا کہ وہ اپنے پریواروں کو بلالیں اس کے کارن فینکس ایک چھوٹا سا گاؤں بن گیا اور وہاں پانچ سات بھارتی پریوار بس کر بڑھنے لگے ابھی آپ سن رہے تھے مہنداز کرمچند گاندھی یعنی مہاتمہ گاندھی کی آتما کا تھا ست کے ساتھ میرے پریوک کے چوتھے بھاگ کے بائیسویں ادھیا جاکور آخے سائیاں کا واشن واشن سمیر گو سوامی کا تھا موسیقی موسیقی